میری خواہش ہمیشہ سے رہی ہے мелور کرکٹ کھیلوں پاکستان کے لیے کھیلوں مجھے جدھر بھی جگہ ملے گی میں خوشی سے کھیلوں گا مجھے جدھر بھی جگہ ملے گی میں خوشی سے کھیلوں گا تی ٹوئنٹی میں کمبیک کرنا تو پریشر ہے کچھ دیکھیں ماجد بھائی آہ آئی تھنک جو جو بھی کرکٹر ہوتا ہے اس کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ آہ اپنے ملک کے لیے کھیلے آہ تینوں فارمیٹس کھیلے اور آہ جہاں تک ٹی ٹوینٹی کی بات ہے I think اس پار سب سے اچھی جو چیز ہوئی ہے کہ اس سال میں ہی ابھی تک سال میں تین مہینے بھی باقی ہیں چار مہینے بھی باقی ہیں اس میں already کوئی 36-37 گیمز کھیلنے ہیں ٹی ٹوینٹی کرکٹ کے تو جب آپ نے اتنے سارے میچز کھیلے ہوتے ہیں آپ اس کو کنسے اور رنس کیے ہوتے ہیں اس میں تو I think pressure ایک سائٹ پہ ڈالنا چاہیے اور آپ کو trust کرنی چاہیے اپنی ابیلیٹی جب آپ نے اتنے میچز کھیلے ہوتے ہیں رنس کیے ہوتے ہیں آپ کا ایک پروسس ہوتا ہے آپ کا ایک فارمیلا بناوا ہوتا ہے تو کوشش یہ ہی ہوگی کہ جو اچھی چیزیں کی ہیں چاہے وہ پی ایس ایل ہو چاہے وہ وائٹالیٹی بلاسٹ ہو چاہے وہ نیشنل ٹی ٹوینٹی کپ ہو کوشش یہ ہی کروں گا کہ جو اچھی چیزیں کی ہیں وہ اپنے ساتھ انٹرنیشنل کرکٹ میں لے کر جاؤں اور جہاں لگیں گی کہ اس میں اس میں مجھے اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے کچھ خامیہ ہے تو میں کوشش کروں گا کہ ان کو بھی بہتر کروں اور جو پیس ہے انٹرنیشنل کرکٹ کی جو ٹیم کی ریکوائرمنٹ ہے اس حساب سے کھیلو شان آپ کی جو واپسی ہوئی ہے مطلب ابھی تک یہی کہا جا رہا تھا کہ اوپر کی جگہ نہیں بنتی آپ کی جو جس طرح رزوان اور بابر کھیل رہے ہیں میڈل آرڈر کی بات ہو رہی ہے کہ آپ ہو سکتا ہے تیسرے نمبر پہ یا چوتھے نمبر پہ تو اس کو کس طرح ریکھتے ہیں کیونکہ ابھی تک آپ کی جو بھی پرفارمس رہی ہے آپ نے اپنی اوریجنل جو پوزیشن ہے اس میں زیادہ رنز آپ کے اوپنر کی حصے سے ہیں تو کتنا یہ چیلنجنگ ہوگا آپ کے لیے چیلنج ہر کرکیٹر کے اوپر ہوتا ہے اس میں بہت ساری چیزیں ٹائمنگ پر بھی ڈیپینڈ کرتی ہیں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کمپٹیشن اتنا ہائے ہوتا ہے پلیئرز اتنا اچھا پرفارم کر رہے ہوتے ہیں کہ جو آپ کی پریفرڈ چیز ہوتی ہے آپ کی ایبن جگہ جو ہوتی ہے وہ ٹیم میں نہیں بنتی میں نے ہمیشہ اپنے آپ کو فلیکسبل رکھا ہے جب میں پہلے سال ملتان کا کپتان بھی بنا تھا تو دو میچز بعد میں نمبر تین پہ میں نے کھیلنا شروع کر دیا تھا ٹی ٹوینٹی میں جو میں نے پہلے نہیں کیا ہوا تھا اس سال نیشنل ٹی ٹوینٹی میں بھی میں نے کوشش کی کہ جس نمبر کی بات ہو رہی تھی اپنے آپ کو نمبر فور پہ لائیا تھوڑا اس کو گریجول کیا کہ جو میں کاؤنٹی کے ونڈے میچز کھیلنے گیا تھا اس پہ نمبر تین پہ آیا تاکہ جب میں نیشنل ٹوینٹی ٹوینٹی کا وقت جب آیا تو میں نے آرام سے تین سے چار پہ اپنے آپ کو ایجسٹ کیا اور دیکھیں کرکیٹر کو ایجسمنٹ کرنی ہوتی ہے اگر اب سب سے بڑی بات ہے پاکستان کے لیے کھیلنا پاکستان کے لیے پرفارم کرنا اور جو ٹیم کا رول ہوگا جو اس پوزیشن کا رول ہوگا جو سیچویشن کا رول ہوگا میں کوشش کروں گا کہ وہ ہی سیکھوں اور وہ ہی اپلائے کروں اور چیلنج ہمیشہ لیا ہے لائف میں اور چیلنجز آگے بھی لیتے رہیں گے کیونکہ جو ریوارڈ ملتا ہے وہ کسی بھی چیلنج کو ایکسپٹ کرنے اور کمپلیٹ کرنے میں ملتا ہے کی بات نہیں کر اکثر کھلاڑی پھنی شکوہ بھی کرتے ہیں کہ مجھے وہ نمبر نہیں ملا جو میرا تھا جس نمبر میں میں رنز کر سکتا ہوں دیکھیں مجھے کوئی شکایت نہیں ہے یہ شان مسود کے بارے میں نہیں ہے پاکستان کے بارے میں پاکستان کی ٹیم ہے میری خواہش ہمیشہ سے رہی ہے کرکٹ کھیلوں پاکستان کے لیے کھیلوں مجھے جدر بھی جگہ ملے گی میں خوشی سے کھیلوں گا جہاں میں نہیں پرفارم کروں گا وہ میری اپنی غلطی ہوئیں گی اور پاسٹ میں بھی جو پرفارم نہ کرنے کی پنشمنٹس ملی ہیں وہ میری اپنی غلطیاں ہیں وہ میں نے خود ہی ان غلطیوں کو قبول کیا اور ہمیشہ کوشش کی ہے کہ جو غلطیاں کی ہیں ان کو ریکٹیفائے کروں اپنے آپ کو بہتر پلیئر بنا اور جب تک میں کھیلدہ رہوں گا جو بھی فیلیرز ہیں یا جو بھی چیز ہے وہ میری اپنی رسپونسیبیلیٹی ہے اور جو ٹیم کی ریکوائرمنٹ ہے میں ہمیشہ اس کے لئے کھڑا ہوں گا اچھا شان ابھی تک جو ٹی ٹونٹی کرکٹ تھی ایسا کہا جا رہا تھا کہ بس یہ دپل کرکٹ ہے جو مار دھار ہو لیکن ابھی حالیہ دنوں میں دیکھا ہے کہ بلکل یہ ایک ڈیفرنٹ قسم کی سائنس بنتی جا رہی ہے کہ آپ کیپ موونگ سکور کرتے ہیں آپ اس کو کیسا دیکھتے ہیں دیکھیں میرے خیال سے کوئی ایک صحیح طریقہ نہیں ہے کھیلنے کا چاہے وہ بیٹنگ ہو چاہے وہ بولنگ ہو ہر ٹیم کا اپنا بلوپرنٹ ہوتا ہے ہر ٹیم کی اپنی سٹرنٹ ہوتی ہے تو از ای پلیئر آپ کو سب سے پہلے اپنا رول دیکھنا چاہیے کہ میرا رول کیا ہے اور پھر آپ کو اس رول کے حساب سے کھیلنا چاہیے ہر دن الگ ہوتا ہے کسی دن آپ دو سو چیز کر رہے ہیں کسی دن آپ ایک سو چالس چیز کر رہے ہیں کسی دن آپ شاہینشاہ افریدی جیسا فاس بولر کھیل رہیں گے پی ایس ایل میں اگلے دن آپ راشد خان کو کھیل رہیں گے تو یہ الگ الگ چیلنجز آتے ہیں اور ای تینک ایک پلیئر کو اس دور میں کرکٹ کے اس دور میں چاہے وہ ٹیسٹ ہو ون ڈے ہو یا ٹی ٹوینٹی آپ کو فلیکسبل رہنا چاہیے آپ انگلینڈ کی آپ ٹیسٹ ٹیم دیکھ لیں جس طریقے سے اب وہ کھیل رہی ہے تو آپ کو بھی گیم کے ساتھ ایوالو ہونا چاہیے آپ کو بھی گیم کے ساتھ فلیکسبل رہنا چاہیے شاہد کافیر سے بعد آپ کی واپسی ہو جیو ٹیم میں تو اس دوران کبھی ذہن میں آیا کہ میری واپسی نہیں ہو سکی گی تو یہ مرالہ کتنا کڑھن تھا اور دوسرے کی بتا دیں کہ آپ کی اپنے شہر میں آپ کی اپنے شہر میں میچز ہو رہے ہیں تو آپ کے اوپر بھی پریشر ہے کہ فینس کا آپ کے جو چانے والے ہیں یا ٹکٹس وغیر آپ تو مانگ رہے ہیں سب سے پہلے ٹکٹس کا کہتا ہوں ٹکٹس کا تو ہمیشہ پریشر رہے گا اور گھر والوں کو بھی ڈسپوائنٹ کرنا ہوتا ہے یہ تو پی ایس ایل میں ہی ہم نے دیکھ لیا تھا اسپیشلی جو لاسٹ ٹیئر لہور سے فائنل ہوا تھا آئی ہوپ ایسی سیجویشن واپس نہ آئے آئم دیکھیں سیکنڈلی اس میں اس میں پریشر کی کوئی بات نہیں ہے وہی میں کہہ رہا ہوں یہ ایک کھیل ہے آپ اسے انجوئے کرتے ہیں جی تھوٹس آتے ہیں کبھی کبھار کہ شاید میرا کم بیک واپس نہ ہو شاید میں پاکستان کے لیے کبھی واپس نہ کھیل سکوں لیکن آئی تنگ مجھے زیادہ دور دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے ایک سال پہلے جو میرے سسٹر کے ساتھ واقعہ ہوا اس کے بعد مجھے پتا چلا کہ زندگی اصل میں کیا چیز ہے کھیل سے بڑھ کے زیادہ چیز ہے تو یہ کھیل کھیلنا اس کھیل سے کمانا اس کھیل سے اپنے ملک کے لیے کھیلنا اس سے بڑی بات نہیں ہو سکتی زندگی میں اس سے بہت بڑھ کے چیزیں ہیں اور بہت خوش ہوں کہ جو بھی کرکٹ کھیل رہا ہوں چاہے وہ ڈومیسٹک ہو چاہے وہ کاؤنٹی ہو چاہے وہ انٹرنیشنل ہو کوشش کرتا ہوں وہی کھیلوں اور وہی انجوئے کروں آجا شان آپ کو کہا جاتا تھا کہ پور دے فائف دے کے پلیئر ہیں آپ نے بہت زبردست ڈیویلپمنٹ کی اپنی ایز اپلیئر کس چیز نے آپ کو سب سے زیادہ موٹیویٹ کیا اور کس چیز نے سب سے زیادہ مدد دی آپ کو ٹی ٹوئنٹی پلیئر بننے دیکھیں سب سے زیادہ موٹیویشن وہی ہوتی ہے کہ آپ نے آپ اپنے آپ کو کدھر ایز اپلیئر لے کے جا سکتے آپ اپنے آپ کو کتنا سٹریچ کر سکتے اور میری یہی کوشش ہوگی جب تک میں کرکٹ کھیلوں گا میں دیکھتا رہوں گا کہ میں کتنا امپروو کر سکتا ہوں ریزلٹ میرے ہاتھ میں نہیں ہے میری میند یا میرا جو روائی ہے گیم کی طرف وہ میرے ہاتھ میں یہ میری ہمیشہ موٹیویشن رہی ہے ریزلٹ کو میں نے ہمیشہ سائیڈ پر رکھا ہے اور کوشش یہ کی اپنے آپ کو بہتر سے بہتر پلیئر بناو شان بڑی میند کی آپ نے کاؤنٹی میں زبردست پر فارم کیا اس کے بعد جو ہیں ٹیم میں واپس آئیں باتیں یہ بھی ہو رہی ہیں کہ شان مستقبل کا کپتان بھی ہے کیا اس سلسلے میں کوئی تیاری کر رہے ہیں نہیں بلکل نہیں آئی تینک ہر چیز ہمیں ریسپیکٹ کرنی چاہیے ہر سیچویشن میں آپ کو اپنے آپ کو رکھنا چاہیے آئی اس وقت میں پاکستان ٹیم میں ای تینک میری پہلی ٹی ٹوینٹی ریپریزنٹیشن ہے مجھے اس کو دیکھنا چاہیے اس کو خوشی سے بنانا چاہیے آگے کی چیزیں دیکھیں ہمارے ہاتھ میں نہیں آگے کیا ہوتا ہے اس وقت پاکستان ٹیم بڑے اچھے ہاتھ میں ایک اچھا پاکستان کا پرابلی گریٹسٹ ایفر بیٹسمن جو ہے وہ پاکستان کو لیڈ کر رہے تو میرے میرے کبھی بھی ایسے کوئی تھوٹس نہیں آتا ہے تینکیو سو مچ چھوٹی سی اپ ڈیٹ ہے ریزوان اور شانٹیٹ نہیں ہیں آج دونوں تھوڑا سا ریسٹ کریں شانٹیٹ کی تھوڑی سی طبیعت ڈاؤن تھی اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے تینکیو موسیقی